سبسکرائب کیجئے ہماری چینل سونی پت 24 کو سب سے پہلے لیتسٹ خبریں دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو دبائیے سونی پت پرشاسن ایک بار پھر ایکشن موڈ میں ہے شہر کے دلی روڈ پر سکھا کلونی کے پاس ویروار کو بارات نکل رہی تھی اسی دوران گھوڑی پر بینا ماسک لگائے دولہ بیٹھا ہوا تھا کنٹینمنٹ زون کی ویبستاؤں کا نرکشن کرنے کے لیے شہر میں نکلتے ڈی سی شاملال پنیا کی نظر دولے پر پڑی اس پر انہوں نے تردھ گاڑی سے اتر کر بارات کو رکھوایا اور کوویڈ نیاموں کا پالن نہیں کرنے پر دولے کا پانچ سو روپے کا چاہنگ کر آیا ساتھی بارات میں شامل آنے لوگوں کو بھی کرونا سنکرمن سے بچنے کے لیے ہدایت بھی دی کرونا کے بڑھتے سنکرمن کو دیکھتے ہوئے پرشاسن کی اور سے سرکار کی اور سے چاری گائیڈ لائن کا سرکتی سے پالن کیا جا رہا ہے پرشاسن نے شادی سماروں کے لیے کیول تیس ویکتی کھولے میں اور بیس ویکتیوں کی ہال میں آنے کی عنویتی دے رکھی ہے شادی کاریکرم میں ماسک پہنا آنی باری ہے شکروار دوپہر شہر کے سیکھا کلونی میں بارات نکل رہی تھی اسی دوران دولہ گھوڑی پر بینا ماسک لگائے ہوئے بیٹھا تھا اس دوران کنٹینمنٹ سون کی ویوستاؤں کا نیرکشن کرنے کے لیے ایس پی جشن دیم سیند اندھاوہ کے ساتھ شہر میں نکلے تھے تب ہی ان کی نظر دولے پر پڑی اور بارات کو موقع پر رکھوا لیا اس کے بعد دولے کا پتا ڈی سی سے وینتی کرتا رہا لیکن ڈی سی نے اس کی ایک نہ سنی اور کوویڈ نائنٹین کے نیم کی دھجیاں اڑانے کا حوالہ دیا اس کے بعد کارروائی کرتے ہوئے دولے کا پانچ سو روپے کا چالان کروایا ڈی سی شاملال پونیا نے کہا کہ کوویڈ گائیڈ لائنٹ کے نیم سبھی کے لیے برابر ہے اس میں کسی بھی ویٹی کو بکشان نہیں جائے گا سو روپہ 24 کے لیے شام وششت کے ساتھ رمیش کمار کی ریپورٹ اس کے بعد کارروائی کرتے ہوئے دولے کا پانچ سو روپے کا